اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمان استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ معلصابرین اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک خدا صبر کرنے والو کے ساتھ ہے اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرد مرے ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَعْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم کسی قدر خوف اور بوک اور مال اور جانوں اور میاؤں کے نقصان سے تمہاری اضمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کے خشنودی کی بشارک سنا دو اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کمال ہیں اور اسی کی طرف لوڑ کر جانے والے ہیں اَلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَمَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے پروردگار کی محبانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہے چلیجئے آج کے لئے تنے کافی ہے انشاءاللہ بوجل دیکھنے بوڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ دکھئے با